اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ہیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ہیریت سے ہوں اچھا جی جو لوگ جہاں جہاں سے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کی تمام تمام جائز ضرورت اور حوائشوں کو پورا کرے اور انہیں تمام دکھوں اور تکلیفوں سے دور رکھے آمین سبح آمین چلی جی اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ اچھا جی جو آج کے میرا ولوگ ہے وہ شروع ہو رہا ہے ایک اور صبح کے ساتھ اور آج میں اپنے لیے بنا رہی تھی پرانٹھا کیمے والا رات کو ہم لوگوں نے نا کیمہ مٹر بنائے تھے اور سالن تھا تو میں نے اس کا کیمے والا پرانٹھا بنا لیا اور ساتھ میں میں اپنے لیے بنا رہی تھی چائے اچھا ویسے میں آج بہت ہی پوش سکون محسوس کر رہی تھی کیونکہ میری جتنے بھی مشکل اگزامز تھے نا وہ ہو چکے تھے اور آج کوئی اگزام نہیں تھا اور کل جو اگزام ہے وہ ایزی ہے اس کمپیر ٹو میرے پیچھلے اگزامز کے اور چائے جو ہینو آج بہت زبدیس بنی تھی بہت ہی پروفیکٹ بنی تھی مطلب چائے کا رنگ بھی بہت اچھا تھا اور چائے میں جو شگر تھی وہ بھی بلکل پروفیکٹ تھی اچھا میں اپنی چائے میں تھوڑا سا نمک کرتی ہوں مطلب صرف ایک پینچ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر مجھے چائے کچھی کچھی سے محسوس ہوتی ہے اور آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گیا کہ آپ لوگ بھی چائے میں نمک کرتے ہیں مطلب ہماری گھر میں جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے بس آپ ہی کے گھر میں سنیا کہ آپ لوگ چائے میں نمک ڈالتے ہیں اچھا اس کے بعد چائے ریڈی ہو گی تھی اور پھر میں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر دوپ میں بیٹھ گی دوپ بہت اچھی تھی تو ماما بیٹھ گی تھی تو میں بھی بیٹھ گی اچھا دوپ وغیرہ سیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ پہلے گھر کی صاف صفائی کر لیتے ہیں ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پر سکون ماحول میں پیپر کی تیاری شروع کر دیں گے اچھا پھر میں اٹھی اور صبح میں میری ماما جلدی اٹھ گی تھی اور انہوں نے سارے پردے جلدی دو دیا تھے اور دوپ اچھی تھی تو وہ خوش بھی ہو چکے تھے سارے پھر سارے وینڈوز کے اور جو ڈورز کے پردے تھے وہ اپنی جگہ پر لگائے اور پھر یہاں آپ کو یہ دکھا جا رہا ہے کہ جو صفائی ہے وہ ہو چکی ہے سارے وستر وغیرہ جار چکے تھے ٹیبر کا کور بھی ساف ہو چکا تھا اور جارو بھی لگ چکا تھا اور پوچا بھی لگ چکا تھا اور ہمارے کچن میں چپس ڈالی ہویا اور چپس بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی اسی لئے میں نے کچن کا فلور دو دیا تھا سارا اور یہ سارے وغیرہ کام کرنے کے بعد میں نے آرام سے بیٹھ کے پیپر کی تیاری کی جتنا کہ آپ کی بہن کو لگتا تھا کہ پیپر کی تیاری کرنی چاہیے میں اور ماما چلے گئے تھے میرے مامو لوگ کے گئر کیونکہ میرے مامو کا رات کو کام سے آتا ہوئے فیکٹری سے آتا ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت برا اور جس کی وجہ سے ان کی بازو ٹوٹ کی تھی شولٹر سے بازو ٹوٹی تھی اس وجہ سے ڈالکسر کہہ رہے تھے کہ یہاں پر پلس تر وغیرہ نہیں ہوگا اس کا بس یہی حال ہے کہ آپریشن کیا جائے اور پھر بازو جوڑی جائے پھر جوڑی ہے اسے جوڑا جائے میرے مامو کا آپریشن ہونا ہے اور آپ سب لوگ نے میرے مامو کے لئے دعا کرنا ہے کہ ان کا آپریشن ہیر حریت سے بغیر کسی بھی مسئلے کے ہو جائے اور اللہ پاک انہیں صحت دیں اور اس تکلیر سے نجات دیں آمین پھر شام میں میرے بھائی کے دوست کے گھر سے جلیبی اور سموسے آئے تھے وہ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں اور لینٹر تھا اسی لئے انہوں نے سموسے اور جلیبی سپیشلی میرے بھائی کے لئے بیجے تھے اچھا پھر ہم لوگ نے ڈینر وغیرہ بنایا اور یہاں پہ جو ڈینر ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور سلاعت میں کار چکی تھی اور ماما جو ہے وہ سالنڈا رہی تھی اور آج ہم لوگ نے بڑا گوشت بنایا تھا اور ساتھ میں گو بھی بنائی تھی اچھا پھر یہ ڈینر وغیرہ کیا ہم سب لوگ نے مل کے ڈیلر کرنے کے بعد بائی بزار چلے گئے تھے اور بزار سے آتے ہوئے بائی لے کے آئے تھے مالٹے دے کے آئے تھے اور ساتھ میں کچھ سردیوں کی اور سپیشل چیزیں ہیں ملطب یہی مامپھلی اور روڑی اور بنائیوے چینل لے کے آئے تھے مالٹیں ہمارے گھر میں بہت زیادہ کھا جاتے ہیں کھائے بھی بہت زیادہ جاتے ہیں اور جووس بہت زیادہ ہمارے گھر میں بھی پیا جاتا ہے بہت اچھا ہوتا ہیلتھ کے لئے آپ لوگ بھی ضرور پیا کریں سردیوں میں تو آتے ہیں مالٹے تو ضرور ان کا فائدہ اٹھایا کریں اور انہیں انجوئے کیا کریں اس کے بعد جی مومپھلی مومپھلی کو جب تک سردیوں میں کھائی نہ جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سردیاں آگئی ہیں اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے کچن میں رکھی اور اس کے بعد میں نے چائے بنانا شروع کر دی چائے وغیرہ بنائی اور ہم سب نے پی اور جی پھر لاش پہ وہی رونا اور وہی ریکویسٹ کہ پلیز پلیز میری ویڈیو کو فل دیکھا کریں چھوٹی سی ہوتی ہے میری ویڈیو اور جو نئے لوگ میرے چائنل پہ آ رہے ہیں میرے چائنل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ساتھ میں موجود بیل کا آئیکن بھی پریس کیا کریں اور اسے آل پہ رکھا کریں تاکہ میری جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اچھا یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئینے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چائنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ